سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر پر بدلتے حالات ترین گروپ کی مائنس بزدار کے لیے بھاگ دور پی ٹی آئی کے ناراض گروپ کی چودری پرویز الہی سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر بات روابط جاری رکھنے پر اتفاق ترین گروپ جلد چودری شجاز حسین سے بھی ملے گا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے ترین گروپ کے وفد نے ملاقات کی وفد میں نومان لنگڑیال، اجمل چیما، آن چودری، لالا تاہر اور اندھاوا، عبدالحی دستی اور عمران شاہ شامل تھے چودری پرویز الہی نے جہانگیر ترین کی خریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ذرائع کے مطابق ملک نومان لنگڑیال نے چودری پرویز الہی سے کہا کہ ون پوائنٹ ایجنڈا مائنس بزدار ہے ذرائع کے مطابق چودری پرویز الہی نے کہا کہ سیاست برداشت کا کھیل ہے جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں سیاسی صورتحال دیکھ کر اور باہمی مشاورت سے آگے بڑھیں گے ذرائع کے مطابق چودری پرویز الہی کے پوچھنے پر ترین گروپ نے آئندہ وزیراعلا کے لیے علیم خان کا نام پیش کیا جس پر چودری پرویز الہی نے خاموشی اختیار کر لی ملاقات کے دوران چودری پرویز الہی نے واضح کیا کہ وزیراعلا عثمان بزدار کے خلاف کوئی تحریک اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی انہوں نے رابطے جاری رکھنے پر زور دیا ملک نومان نگریال نے پرویز الہی سے کہا کہ وہ ملاقات کی تفصیلات جہانگیر ترین کے سامنے رکھیں گے جبکہ جل چودری شجاعت سے بھی ملاقات کی جائے گی حکومت کے خلاف ادم اعتماد پی ٹی آئی ہم خیال چینہ گروپ کا اہم اجلاس منقض ہوا غزنفر عباس چینہ نے صدارت کی فاروق چیما نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارا کسی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں اپنے حلقے اور صوبے کے حوالے سے تحفظات ہیں ترین گروپ کے بعد تحریک انصاف کا ہم خیال چینہ گروپ بھی متحرک ہو گیا گروپ کے ارکان کی جوہر ٹاؤن میں بیٹھک ہوئی میڈیا کو بریف کرتے ہوئے فاروق چیما نے کہا کہ ان کے وزیرالہ عثمان بزدار سے تحفظات ہیں لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے گروپ میں عمران کے تحفظات ہیں اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ سیاسی لوگ ہیں ہمیں اپنے حلقوں کے حوالے سے تحفظات صوبے کے حوالے سے ہوتے ہیں لیکن میں آخر پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم سب لوگ متفق ہیں اس چیز کے اوپر ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے فاروق چیما نے کہا کہ ان کا ترین گروپ سے کوئی تعلق نہیں تاہم نون لیگ نے ان سے رابطہ کیا ہے ابھی صرف رابطہ کیا گیا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں ابھی اس سے آگے کوئی بات نہیں چونکہ ہم ملے نہیں سیاسی مبسرین کے مطابق چھینہ گروپ کے سامنے آنے سے تحریک انصاف کی پریشانی بڑھ گئی ہے جو پہلے ہی مشکل صورتحال سے دو چار ہے کیمرمن ناصر مسعود کے ساتھ عمر اسلم سیاست کے میدان میں گرمہ گرمی وزیراعظم نے مہا سنبھالیا عمران خان کل لاہور پہنچ رہے ہیں پنجاب میں بدلتی صورتحال کا جائزہ لیں گے کپتان کی آمد سے قبل وزیراعظم کی عراقین اسمبلی سے ملاقاتیں احمد شاہ خگا، میاں اختر حیات، چودی لیاقت اور سلیم سرور سے بعد ناراض عراقین کو منانے کا فیصلہ وزراء کی ڈیوٹیاں لگا دیں لاہور کے لیے دوہزار پچاس تک کے مجاوزہ ماسٹر پلین کے ڈراف پر تحفظات سامنے آگئے ماسٹر پلین کے لوکل کنسلٹن نے اہم نقاط پر تحفظات کا اظہار کر دیا ذرائع کے مطابق لوکل کنسلٹن نے انٹرنیشنل کنسلٹن دارالہنسا کے ماہرین کو تحفظات پر دو ای میل کی ہیں تاہم غیر ملکی ماہرین کی جانب سے ای میلز کا جواب نہیں دیا گیا ہے لوکل کنسلٹن کو ماسٹر پلین کی تیاری کے لیے سٹڈی کے برخلاف گرین ایریاز کو رہائشی استعمال کے لیے براؤن کرنے پر اختلاف ہے مبینا طور پر بعض ایک گروپس کو نوازنے کے لیے گرین ایریاز کو اجلت میں براؤن کرنا تجویز کیا گیا ہے تجویز کے برقس سٹڈی کے مطابق شہر کی سوسائٹیز میں ابھی چالیس فیصد پلوٹ خالی ہیں کنسلٹن جرائے کے مطابق شہر میں روڈا اور سی بی ڈی کے بعد رہائشی براؤن ایریہ ناکافی قرار دینا بلا جواز ہے وزیراعلا نے ایتھارٹی کے اجلاس میں ماسٹر پلین کے ورکنگ پلین پر پریزنٹیشن لی تاہم الڈی اے حکام نے وزیراعلا کی پریزنٹیشن کو ورکنگ پلین کی بجائے سوے آصل تک بے ہنگم پھیلاو سے بھی متفق نہیں ہیں میٹرو پلین پلیننگ ونگ کا موقف ہے کہ ماسٹر پلین کی تیاری کا حدف ستمبر دو ہزار بائیس ہے کنسلٹنٹس کی تمام تجاویز کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے ڈائریکٹر میٹرو پلین پلیننگ فیصل مسود کہتے ہیں کہ شہر کے گرین ایریاز کو بچانے اور رہائشی ضروریات پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اچھرا کا تاجر دیفنس میں کنگال ہو گیا پولیس کے مطابق تاجر امین ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے لے کر اپنے کاروباری شراکتدار کامران کے گھر دیفنس فیس ٹری ایکس بلوک پہنچا جہاں گھر کی دہلیز پر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو رکم چین کر فرار ہو گئے واردات کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور موقع سے شواہد جمع کیے اے سی کی ٹھنڈی ہواد جیب پہ مزید بھاری ہو گئی گرمیوں سے پہلے ہی اے سی کی قیمتوں میں بیس ہزار روپے تکہ اضافہ پنکے اور ائر کولرز کی قیمت میں بھی دو سے چار ہزار روپے تکہ اضافہ کر دیا گیا کورنمنگو چاہیے کوئی ایسی پولیسی بنائے جو بنائے جو لجری لائف میں نہیں آ رہی جیسے ایسیز ہو گیا اٹلیس کولر ہو گیا چھوٹی مشینے ہو گئی چھوٹے غون ہو گئے انہ کا کوئی ایسے چیک ایم بیلنس رکھنا چاہیے کہ ایک عام انسان ایک عام بندہ جو تنہا پیش آدمی بیس پچیز آگ کمانے والا وہ ابھی اپنے بچوں کے لیے پنکھا تھنڈی ہوا لے سکے پڑیسٹل فین لاسٹ یئر سے اس سال کا پندرہ سو سے دو ہزار روپے کا فرق پڑھرا پرائز میں تو یہ مہنگائی جو بلکل کنٹرول نہیں ہو رہی ائر کولر لینے آئے تھے تو یہاں پر مارکٹ میں آگے پتا چلا ہے کہ تقریبا پچھلے سال سے پانچ سے چھزار روپے وہ اضافہ ہو گیا روس شکرین جنگ کے آدمی منڈیوں پر اصطا سونا مزید گیارہ سو روپے مہنگا ہو گیا خالص شوویس کے رات فیتولہ سونا ایک لاکھ بتیس ہزار دو سو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا بائیس کے رات فیتولہ سونا ایک لاکھ اکیس ہزار ایک سو تیراسی روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے سیول سیکریٹیریئر چوک پر اسادزہ کے دھرنے کا تیسٹا دن سرکاری کالوجز کے اسادزہ پی پروٹیکشن کے حصول اور تنخواہوں میں کٹوتیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تیج ادھکار تارک ٹیڈی کے وارن گرفتاری جاری فیملی کورٹ نے دو بچیوں کا خرچہ نہ دینے پر وارن جاری کیے تارک ٹیڈی کی سابقہ بیوی نے عدالتی احکامات کے باوجود خرچہ نہ دینے پر درخواست دائر کی تھی سٹیج ادھکار تارک ٹیڈی کے وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے فیملی کورٹ نے دو بچیوں کا خرچہ نہ دینے پر وارن جاری کیے ہیں تارک ٹیڈی کی سابقہ بیوی نے عدالتی احکامات کے باوجود خرچہ نہ دینے پر درخواست دائر کی گلوکار علی زفر کا حد تک عزت کا کیس میشہ شفیق کو ایک اور جھٹکہ ایف آئی اے کیس ختم کرنے کی درخواست مسترد لہور ہائی کورٹ نے گلوکارہ سمیت دیگر ملزیمان کی مقدمہ خارج کرنے کی درخواست نے جرمانے کے ساتھ نمٹا دی گلوکار علی زفر کا حد تک عزت کا کیس ہے میشہ شفیق کو ایک اور جھٹکہ ایف آئی اے کیس ختم کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی لہور ہائی کورٹ نے گلوکارہ سمیت دیگر ملزیمان کی مقدمہ خارج کرنے کی درخواست نے جرمانے کے ساتھ نمٹا دی مریم نواز کی جیو آر آمد سابق صدر رفیق تارڑ کی وفات پر فیملی سے اظہار تازیت کیا نائب صدر مسلم لیگون مریم نواز شریف سابقہ صدر پاکستان اور پی ایم ایل این کے رہنما رفیق تارڑ مرہوم کی رہائش کا پہنچی اور اہل خانہ سائرہ افضل تارڑ اتا تارڑ سے تازیت کی اس موقع پر مریم نواز نے تازیت کے لیے آنے والے شرکہ سے بھی ملاقات کی شہر میں عوامی مقامات پر نص پرائیوٹ کیمرو کو سیف سیٹیز سسٹم کے ساتھ منسلک کرنے کا فیصلہ ایک لاکھ سے زائد کیمرے سسٹم کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے جرائیم پیشہ اناثر پر نظر رکھنے والے کیمرو کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہو جائے گی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیر صدارت سے سیٹیز منیجمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا گیا چیف آپیٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے پروجیکٹ کی کار کر دگی اور آئندہ پلین کے بارے میں بریفنگ دی کیکس اینڈ بیکس کے آج میں سلانہ کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد ایونٹ میں کیکس اینڈ بیکس کے ورکرز نے شرکت کی روز مرہ روٹین سے ہٹ کر میدان پر چوکے چھکے لگائے کیکس اینڈ بیکس انتظامیہ کی جانب سے علیم دار اکیڈمی جہار ٹاؤن میں کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں ایم ڈی کیکس اینڈ بیکس عثمان، ایچ آر ہیڈ سلمان سعید، مارکٹنگ ہیڈ حسن سمیت دیگر نے شرکت کی ایم ڈی کیکس اینڈ بیکس عثمان نے کہا کہ ٹورنمنٹ کا مقصد اپنے ورکرز کو تفریق کے مواقع فرام کرنا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی میں لوگوں کو انوالف کیا جائے اس چیز کا احساس دلائے جائے کہ فیزیکل فیٹنس جو ہے وہ آپ سب کے لیے کتنی ضروری ہے انتظامیہ کے مطابق ورکرز کی حوصلہ افزاری کے لیے ہر سال ایونٹ کا انکات کیا جاتا ہے ورکرز نے ایونٹ کا بھرپور لطف اٹھایا اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا جیتنے والی ٹیم کو ٹروفی اور بہترین انفرادی کار کردگی پر نگت نامات دیئے گئے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی